موسیقی نلگائیوں کے آتنگ سے کسان ہے پریشان مہوا سے پردیپ کمار کی ریپورٹ نمشکار میں ہو خلیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مہوا بیسالی کی خبر مہوا پرخن شہدر کے بیبین پنچائیتوں میں نلگائیوں کے آتنگ سے کسان پریشان ہرے بھرے فصل ہو رہے ہیں برباد کسانوں نے بتایا کہ اتنا زیادہ سنکھیا میں نلگائے بڑھ گیا ہے کہ کھیتی کرنے میں بھی اب ڈر لگتا کسانوں نے بتایا کہ فصل کا سیزن چل رہا ہے اس سمیں نلگائے اتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں کہ اب مشکیر سا ہو گیا ہے رادیکاری کو لکھی تابیدن بھی دیا جاتا ہے لیکن نلگائے سے نجات دلانے کے لیے کوئی پہل نہیں کیا جا رہا ہے گناہوین چھتر کے کسان میں کافی آکھ روز بھی دیکھا جا رہا ہے آخر کون ہے اس کا جمعہ بات آخر نلگائے کی شمشہ سے کون دلائے گا نجات بہت بڑی مشکل ہے نلگائے سے رکچہ کرنا جروری ہے نہیں تو کسان کا سارا محنت پر پانے پھر جائے گا نمسکار دوستو اینڈیا نجمہ آپ کا سواگت ہے ابھی ہم مہوا پرخانڈ کے ایک ہر گاؤں میں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہرے بھرے کھیتوں کو یہ ہرے بھرے گیہم کے فصلوں کو کس طرح نلگائے برباد کرتی ہیں اور چٹ کر جاتی ہیں اسے ہرے بھرے کھیتوں کو نلگائے کافی سنکھیا میں آ کر کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہیں اب تو کسان کو کھیتی کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے ایک طرح لگاتار پرکرٹی کی مار سے سامنا کرنا پر رہا ہے وہی دوسری طرف نلگائے کے آتنکوں سے پرسانی بھٹی ہوئی ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نلگائے کافی سنکھیا میں وہاں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تو کسان کے ڈر سے نلگائے دور بیٹھی ہوئی ہے جب کسان اپنے گھر چل جائیں گے تب یہ نلگائے کھیتوں میں آ کر فصلوں کو چٹ کر جاتی ہے رات کا اندھیرہ ہو یا پھر دین کا اوجالہ اس سے ان جنگلی جانوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کھانے سے زیادہ تو ان کے نلگائے کے پیروں سے فصل برباد ہوتی ہے کسان موسکل سے ایک کھیتی کرتے ہیں اور نلگائے کھیتوں کو چٹ کر جاتے ہیں آخر کون ہے جیمیدار موسیقی